بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسولہ ملیک ناظرین لمز یونسٹی کے اندر وزیراعظم انوارلہ کاکر صاحب تشریف لائے طلبہ سے مخاطب ہوئے تو طلبہ کے ساتھ ان کی ایک نشست ہوئی جس میں سوالوں جوابات کی ایک نشست نہیں تھی لیکن سوشل میڈیا پر اس پر بڑی بیعث کی گئی کہا گیا کہ انوارلہ کاکر صاحب وہاں پہ گئے طلبہ کے سوالوں کے جواب نہ دے پائے پھر یہ کہا گیا کہ وہاں کے طلبہ نے ان کے ساتھ شاید کوئی بتتمیزی کی ایروگنسی دکھائی جب وہ حال میں گئے کوئی لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور کاکر صاحب لا جواب ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ کہا اور ایک نئی مہم چلی کہ لمز کے طلبہ جو ہیں شاید بڑے بتتمیز ہیں سوالات ایسے کرتے ہیں حالانکہ اگر آپ اس پورے سیشن کو دیکھیں اس میں کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں لگتی جو ہماری سوسائیٹی کا حصہ نہ ہو ہمارے ہاں بیعث مبایسے ہوتے ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں لوگ جوابات حاصل کرتے ہیں اور اگر مجموعی طور پر اس پورے سیشن کو دیکھا جائے تو وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب نے بھی تقریبا ہر سوال کا جواب دیا جو ان سے پوچھا گیا ان کے اپنی رائے ہو سکتی ہے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف ہے رائے ہی کسی سوسائیٹی کا حسن ہوتی ہے تمیز کے دارے میں رہ کے اب اپنے ماں باپ سے بھی سوال کرتے ہیں اپنے سازر سے بھی سوال کرتے ہیں اپنے کولیگ سے بھی سوال کرتے ہیں اور جس سوسائیٹی سے سوال اور جوابات کی نشست ختم ہو جائے وہ سوسائیٹی بڑی بانچ سوسائیٹی ہو جاتی ہے جہاں ڈائلاغ ختم ہو جائے وہاں اقدار اور روایات ختم ہو جاتی ہیں آگے بڑھنے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائلاغ کے ذریعے سوسائیٹی آگے بڑھتی ہے اور ڈائلاغ کے ذریعے سوسائیٹی ترقی کرتی ہے لمز کے طلبہ نے کیا کیا یا انوارلہ کاکڑ صاحب واقعی وہاں پریشان ہوئے اسی موضوع پر آج کا ہمارا پرام ہے اور آج کاکڑ صاحب جہاں جن طلبہ کے سامنے بیٹھے تھے ان کے سامنے آج میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں وہی لمز کے طلبہ جو اس حال کے اندر موجود بھی تھے جنہوں نے سوالات بھی کیے وزیراعظم انوارلہ کاکڑ صاحب سے دیکھتے ہیں کہ آج وہ کاکڑ صاحب کے ساتھ کتنے سخت سوالات کرتے تھے اور مجھے کتنے سخت جو آباد دیتے ہیں تابش حامد میرے ساتھ موجود ہیں تابش بہت شکریہ تابش حامد صاحب لمز کے طالب علم بھی ہیں اور وہاں پہ جو پالیسی ریسرچ اسٹیوٹ ہے اس کے صدر بھی ہیں جو لمز کی ایک اسٹیوٹ ہے لمز کے اندر ریسرچ کے حوالے سے ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں حمزہ محمد خاجہ صاحب جو کے کیئرمین بھی ہیں اسی اسٹیوٹ کے اور لمز کے سٹیوڈنٹ بھی ہیں ساتھ موجود ہیں حضیفہ عمران صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ تابش حامد بھی بڑا ایک روٹین کا سیشن تھا جس میں میں نے دیکھا کہ سوالات کیے گئے جو آباد بھی آپ کو پورے ملے کوئی اس سیشن کی حوالے سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑا طوفان بدتمیزی آگیا ہو لیکن سوشل میڈیا پر طوفانے بدتمیزی ہیں انوال اور کاکر صاحب نے اگر پانی پیا تو دکھایا گا جی وہ پسینے چھوٹ گئے پانی بار بار پیتے رہے کس نے کہا طلبہ نے بدتمیزی کی طلبہ نے جو ہے وہ دھجیوں اڑا کے رکھ دی یہ ماحول کیوں بنا جبکہ اس سے پہلے بھی مہمان آتے ہیں آپ کے ہاں لمز میں لوگ سوالات کرتے ہیں روٹین کا معاملہ یہ بلکل جی میں یہی چیز کہتا پھر رہا ہوں کہ یہ ایک روٹین سیشن تھا اور ایسے سیشن ہوتے رہتے ہیں ہفتہ وار ہمارے سیشن ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پی ایم صاحب نہیں آتے لیکن جو ڈیشری سے لیگل فیکلٹی سے بیوراکریسی سے ہمارے پاس اس طرح کے مہمان آتے رہتے ہیں اور کلوزڈ روم رسکاشن ہماری ہوتی رہتے ہیں لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ چیز جو وائرل ہوئی اتنی اس کی وجہ کیا ہے اور ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ملک بھر میں ایک گھٹن کا محول ہے ہمارے سیاسی کلچر میں جہاں پہ بات کرنا یا سوال کرنا اتنا انکریج نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ایک سادہ سا سوال جو کہ آپ میں یا کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے اسے جب نیشنل ٹی وی پہ ائر کر دیا گیا تو وہ ایک بہت بڑی سنسیشن اور ایک بہت بڑا ٹرنڈ بن گیا تو اس چیز پہ تھوڑی ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سادہ سا سوال میڈیئر ہزانہ اسے سوالات کرتا ہے حکومانوں سے سوال کرتا ہے پریس کانفرنس میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اگر پوچھے جاتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹی وی پہ یا ہمیں اوپنلی اس طرح سے دکھائے جاتے ہیں لیکن سوشل میڈیئر پہ اتنی بحث کیوں ہوئی میرا سوال تو یہ آپ سے آج چلیں میں آپ کے کٹیرے میں ہوں مجھے آپ بتائیں کہ اتنی بحث کیوں کی گئی لمز کے طلبہ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دکھایا اگر بحث اس لیے ہوئی کیونکہ وہ سوالوں کو اتنا سنسیشنلائز اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ نارمل آپ ٹرنڈ نہیں دیکھتے پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک حکمران کو بلکل سامنے کھڑے ہوکے میرے خیال میں مشرف صاحب سے یہ تک پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ آمیر ہیں ڈکٹیٹر ہیں حکمرانوں سے پوچھا جاتا ہے عمران خان صاحب سے سوالات ہوتے رہے میں نے بڑے وزرائی آدم دیکھے ملک کے پریزنٹ دیکھے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں جو میڈیا بیٹھا ہوتا ہے سوالات کرتا ہے دیکھیں آپ نے مشرف صاحب کی اگزامپل دی بلکل وہ تو انڈیا بھی جا کے ایک اوپن سیشن رکھ کے بیٹھ گئے تھے میں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوئے لیکن پچھلے اگر تین سال میں observe کروں تین سالوں میں میں نے جتنے بھی لیڈرز دیکھے ہیں ہمارے پاس کافی زیادہ لیڈرز آیا ایون فوج سے ہمارے پاس باجوا صاحب بھی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی اوپن لی پی ٹی وی پر لائیو نہیں گیا یہ تھوڑا ایک ڈیفرنس تھا جس کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے اب وہ کاکر صاحب کیسے لگے جواب دیتے ہوئے ہر سوال کا جواب دیا کاکر صاحب ایز ای پرسناللیٹی دو بہت اچھے لگے کیونکہ انہوں نے سارے دوالوں کو ٹیکل کیا لیکن مجھے ابھی بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ وہ بہتر ریسپونس دے سکتے تھے سو فیصد سچ سو فیصد سوالوں کو جواب دنیا کی کسی کونے میں ملتے ہیں شاید ہمزہ آپ کی طرف آتا ہوں ہمزہ میں نے بھی اس کا تھوارلیس پور اس سیشن کو دیکھا ہے اس میں ایک چیز جو مجھے بھی بری لگی ہے وزیراعظم آپ کے مہمان حال کے اندر داخل ہوتے ہیں ویس چانسل آپ کے ساتھ ہیں طلبہ اپنے نشیس نور پرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انہیں پروائی کوئی نہیں ایک ایروگنسی کا سٹائل ماحول وہ نظر آتا ہے میرا خیال ہے اس کو ایروگنس ٹرم کرنا تو نامناسب ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کلچر دوسرے کلچر سے ڈیفرنٹ ہے اس کے میں آپ کو ایک دیمپل دیتا ہوں اگر آپ انڈیا چلے جائیں وہاں پہ لوگ بجائے ہاتھ میں لانے کے یوں کر کے اپنی ایک ریورنس دکھاتے ہیں آپ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان آجائے ہیں وہاں پہ ہاتھ میں لائے جاتا ہے اسی طرح سے یونیورسٹیز کے اپنے نوانسز ہوتے ہیں کلچرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب ایک یونیورسٹی میں تو شاید ایسا ہوتا ہو کہ اسادزہ کے آ جانے پر یا کسی بڑی شکسیت کے آ جانے پر لوگ کھڑے ہو جائیں لیکن ہماری یونیورسٹی میں وہ ماحول نہیں ہے انساکت ہماری جب کلاسز بھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جب اسادزہ آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کھڑے ہو جائیں لیکن اس کا یہ ہر کس مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت میں کمی کر رہے ہیں عزت ہم ان کو دے رہے ہیں دل سے عزت کر رہے ہیں بس ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کھڑے ہونے کے وجہ ہم نے تالیاں بجا لی تالیاں بجانا بھی ایک فارم آف اکنالجمنٹ ہے بلکم ہے بلکل یعنی کھڑے ہونا بھی آپ سمجھتے ہیں بلکم ہے اور تالیاں بجانا بھی بلکم بلکل نوانسز ہوتے ہیں کلچر کے اندر اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ ہم یہاں تو انتے بتتمیدی کر رہے ہیں ان کو ایروگنس دکھا رہے ہیں مزیفہ سیشن کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں وہاں پہ ایسے پہلے سیشن نہیں ہوتے جیسے یہ سیشن تھا ایسے بلکل سیشن ہوتے رہتے ہیں ان فیکٹ لمز میں ابھی سے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے جنرل باجوا صاحب بھی آئے تھے اور ان کا سیشن تقریباً چھ گھنٹے لمبا تھا جس میں انہیں پہلے ایک مونو لاغ اور ایک سپیچ سی دی جس کے بعد ان سے سوالات بچوں نے پوچھے اور انہیں ایک ایک بچے کا جواب دیا وہ ڈیفرنس اس میں یہ تھا کہ وہ نیشنلی ایر نہیں ہو رہا تھا وہ لائیو جا نہیں رہا تھا لیکن اس میں اس سے بھی سکت سوالات پوچھے گئے تھے اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ اسطحان کی ڈیالوگ تو ریگلر ہیں میرے خیال سے یہ بھی ایک ریگلر ڈیالوگ تھا میں آپ کو کمٹیٹلی اگری کرتا ہوں لیکن اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک ملک میں ایک پولیٹیکل سچویشن اس طرح کی بننی ہوئی ہے کہ کچھ فیکشن نے اس کو ایک اجنڈا کے طور پر پر پریزنٹ کیا گیا بچوں کے کلپس کو چھوٹا کر کے سنسیشنلائز کر کے پیچھے میوزک لگا کے انہیں اس طرح اس کو سپیٹ کیا جیسے کہ بچے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ فیلییٹیڈ ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے لامز میں بہت ڈیویرسٹی ہے انہیں بہت ڈیویرسٹی ہے انہیں بہت ڈیویرسٹی ہے اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل بیکگراؤنڈ سے ہیں لوگ اور ڈیفرنٹ پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ایک پرتیکلر ٹویٹر ونگ کو کہہ لیں آپ سوشل میڈیا ونگ سیاسی انتہا پسندی سیاسی چپکوش اس کی وجہ یہ بنیادی بلکل یہ وائرل میرے خیال سے پرائیماریلی اسی لیے ہوئے کیونکہ جو پولیٹیکل تینشن ہے وہ شاید مینسٹریم میڈیا میں ایڈریس نہیں ہو پا رہی تو اس لیے جب یہ یونیورسٹی کیمپس پہ کاکر صاحب آئے اور یہ ائر ہوا تو ایک پرتیکلر پولیٹیکل جماعت کے ساتھ بچوں کے سوالات الائن کر گئے جس کی وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے ایکلپس بنا کے ان کے سنسیشنلیز کر کے اس کو ٹویٹر پر بار 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 گئے اسے ایڈریس کے تیارت جو ہے وائرل کیا گیا ہاں جی اور یہاں پہ میں ان کا جواب دینا چاہوں گا زیفہ کی مات سے میں کافی حد تک رسے کے لیے کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لامس کے بچوں کو چھوڑیں آپ کسی گلی میں بھی اگر کوئی بچہ یہ سوال بوچھ رہتا تو وہ بھی سنسیشنلائز ہو جاتا اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا ونگ اس کو اپنے ایجندہ پر رکھ رہا ہے وہ سکتا ہے ہو میرے خال میں تو ہر پولٹیکل پارٹی کے ایجندہ پر یہ سوالات ہونے چاہیے کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اسیمیلی ڈیزولف ہوتی ہے نوے دن ہو جاتے ہیں الیکشن نہیں ہوتے ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس ہمیں مالوم ہوتا ہے کہ جانوری میں لیکشن ہوں گے اب انہوں نے خیر دیت آنونس کر دی کہ فیب میں ہوں گے وہ نوے دن سے آگے کی لیمٹ میں آگے فال کرتے ہیں ککر صاحب کو تو نوے دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے تو ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہر کسی کے اجندہ پر ہونا چاہیے اور ہمیں لوگ اس لیے اپریشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک پاور ایمبیلنس ایک ویزبل پاور ایمبیلنس ہے بیٹوین دی پرائیم منیسٹر انڈیسٹوڈنٹس وہ ایک اوپر کی پوزیشن سے آ رہے تھے اور شاید اگر کوئی کسی اور چھوٹی یونیورسٹی کے لیکن ہم سر کے ایسا نہیں ہے چلیں یہ ایک لنگوی ڈیویٹ ہے ہم اس میں بھی آگے بڑھتے ہیں کہ نوے دن میں کیوں آگے گے اس میں خیر آئین کیا کہتا ہے مہرین قانون کیا کہتا ہے لیکن ہمارے ہیں یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں ہم خود آپ اور میں آئین توڑتے ہیں قانون توڑتے ہیں اور توڑنا چاہتے ہیں ہم دوسروں کے پرٹوکول کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن آپ اور میں خود روڑ پر چلتے ہیں پرٹوکول چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکل میرا خیال ہے آئین و قانون کے آپ نے بات کی ہے عام بندہ قانون توڑ ہوتا ہے لیکن یہ قانون توڑنے کا ان کے اندر جذبہ کہاں سے آتا ہے حوصلہ کہاں سے آتا ہے it's a trickle down effect ہم جب دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ہمارے وزیراعظم قانون توڑے ہیں یہ بھی بڑی لمبی بیس ہے وزیراعظم قانون توڑنا شروع کرتے ہیں میں بھی توڑ دوں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو لمبی بیس ہو رہی ہے لیکن کیوں اس کا اپنا جواب دے ہی اس کے پاس ہوگی ایک شخص گناہ کرتا ہے وزیراعظم کیوں نہ ہو پریزنٹ کیوں نہ ہو اس کی جواب دے ہی اس کے ساتھ ہوگی لیکن ایک عام آدمی سوچے کہ میرا وزیراعظم قانون توڑتا ہے میں بھی توڑوں گا logic نہیں ہے logic اس طرح سے بنتی ہے کہ جب prime minister کی accountability نہیں ہو رہی تو عام انسان کو یہ لگے گا نا کہ میری بھی accountability نہیں ہوگی تو چلیں اس ملکندر کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے تو چلیں میں بھی توڑتا رہتا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ شروع سے اوپر سے accountability ہو تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر prime minister کو پڑھا گیا تو مجھے ہم منتخب کرتے ہیں ہم منتخب کرتے ہیں آپ اور میں منتخب کرتے ہیں society ٹھیک ہوگی اوپر والا اچھا منتخب ہو جائے گا ایسا ہے لیکن اوپر والا کیسا منتخب ہوتا ہے democracy سے منتخب ہوتا ہے democracy آتی ہے دو greek root word سے demos جس کا مطلب ہوتا ہے لوگ kratos جس کا مطلب ہوتا ہے power power یعنی ڈیموکریسی کے اندر لوگوں کا پاس power ہوتی ہے power کیسے ہوتی ہے vote کے دھرو ہوتی ہے لیکن اگر آپ election دے ڈیلے کرتے جا رہے ہیں تو لوگ کیسے vote دیں گے کیسے اپنی امرضی سے اپنا حکمان لائیں گے ابھی کاکر صاحب اگر آئے تو وہ ہمارا mandate لے کے نہیں آئے وہ ہمارے vote پہ نہیں آئے تو اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے جن لوگوں نے آپ نے اور میں نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر اور حکومت ایک آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق منتخب کیے گئے نامزد کیے گئے اسی مطابق مجھے کاکر صاحب وزیراعظم بنے فلکل لیکن آپ پنجاب میں اسی پارلیمنٹ نے بنایا نا فلکل پنجاب میں اور کے پی کے میں آپ دیکھ لیں تو نوے دن سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ہمارے چیف منسٹرز ابھی تک چیف منسٹرز اگر فیب میں جائیں گے تو نومبر میں ان کی مدد ختم ہو جاتی ہے تو کانون تو کہیں پیچھے رہ گیا کہ تل تھی الیکشن جو نگران حکومت آئے گی وہ کانٹینیو کرتی رہی لیکن کانون اور آئینی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونے چاہیے تو اس کا آرٹومیٹک لی مطلب یہ کہ نائنٹی ڈیز سے زیادہ کی مدد ان کی نہیں ہو سکتی جی حمزہ میں آپ پر یہ کہنے چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کانون کچھ کہتا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن جو ہو رہا ہے اب وہ چیف کمیشنر ہماری سلطان راجہ صاحب ہیں ان کا منٹ ہے وہ کروانا اب یہ بیوروکرائٹک لیول کے مسئلے ہیں جو کہ ملٹیپل ڈیفرنٹ انسٹیوشنز انوالوڈ ہیں اگر کسی وجہ سے ایک پوائنٹ پہ جو گارنمنٹ کے پاس فنڈز تھے وہ بھی ایک وجہ قرار دی جاری تھی جس وائے سے ایک طرف سلیوری کے خلاف لوگ تھے ایک طرف سلیوری کے حق میں لوگ سے اور ابراہم لنکن جو دوسری والی فورس جو اس کو لیٹ کر رہے تھے سیویل وار کے اندر امریکہ کے اندر الیکشن دویا تو یہاں پہ کیوں نہیں ہوں اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے امریکہ میں جب وہاں پہ ڈیموکریسی پرپ رہی تھی اس وقت کیا ہو رہا تھا ایسی اردھر جیسا ہم تھرڈ ورڈ کے اندر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں چلیں تابش آپ کی طرف آتا ہوں میں چونکہ آپ نے کون سا سوال کیا تھا وزیراعظم صاحب سے میرے سوال کا تھوڑا پری ٹیکسٹ یہ سن لیں کہ کاکر صاحب جب لمز آئے تو ہمیں ایک ایمیل آئی ایمیل کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی حکومت کا ویجن پریزنٹ کرنے آ رہے ہیں نگران حکومت کا نگران حکومت کا بالکل اپنی انٹرم گورنمنٹ کا ویجن پریزنٹ کرنے آ رہے ہیں جو تو وہ ریوال کرے گا الیکشنز کے اراؤنڈ مور ار لیس کیونکہ کیونکہ انہیں الیکشن کرانے ہیں کیونکہ انہیں الیکشن کرانے ہیں انہیں مین ان کا پرپرز ہے ہی ہے سیشن میں جب ہم جاتے ہیں تو اس چیز پر کوئی بات نہیں ہوئی تو میرے لئے تھوڑی بہرانگی والی بات تھی مجھے لگا تھا کہ ہم ایمیل دسکاس کریں گے ہم کوئی باہر کے جو ووٹرز ہیں انہیں کس طرح اکومیڈ کرنا ہے باقی جو سپیسیفکس ہوتی ہیں الیکشنز کی اس پر بات ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں نے سوال ان سے اسی بارے میں کیا کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اور پاکستان کا ماضی مد نظر رکھتے ہوئے آپ از اگر پرائم منسٹر وہ کون سے میجرز لے رہے ہیں کہ کوئی انڈیموکراتک الیکشن دوبارہ سے نہ ہو اور آپ ریسنٹ کچھ الیکشنز کو اگر دیکھ وہ اگزامپل بنا کے لارجر الیکشنز کو بہتر کس طرح کریں گے تو بیسک میرا یہ سوال تھا اور اس کا انہوں نے مطمئن ہوئے تھا جواب سے میں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں مطمئن ہوا تھا لیکن آپ نے بھی جیسے بتایا کہ سو فیصد جواب کسی چیز کا نہیں ہوتا لیکن ادھر یہاں پہ جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے وہاں پہ انہیں دینا چاہیے کہ وہ اوپن لی پی ٹی وی پہ آکے انہوں نے کچھ چیزیں ایکسپٹ کی اور اس میں سے پرائیمری چیز تھی ایک سینٹ الیکشنز اس کی انہوں نے اگزامپل دی جب میں نے کراچی کے اگزامپل کراچی الیکشن کو کوٹ کیا تو انہوں نے کہا سینٹ الیکشنز میں میں بیٹھا تھا تو ایسے چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں سیکنڈلی انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی کہ ہم ایک ٹرانزشنل ڈیموکریسی ہیں اور پیور ڈیموکریسی تک ہمارا ابھی سفر باقی ہے جیسے حمزہ کی اگزامپل پہ آپ نے کہا کہ امریکہ میں تھوڑا زیادہ پیچھے چلے جائیں تو یہ بیسک چیز ایکسپٹ کر لینا کہ ابھی ہم پروسس میں ہیں ایک آثورٹی فگر کے پلاتفرم سے تو یہ بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے اور اگر اس چیز کو میں دیکھو تو اس آنگل سے یہ آنسر بڑا سارٹس فیکٹری ہے کیونکہ آج سے پہلے یا ابھی بھی اگر آپ کے ہی چلے جائیں تو زیادہ تر ہمارے حکمران یہ چیز کبھی ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے کہ ابھی ہم پروسس میں ہیں اور ابھی پیور ڈیموکریسی آنا باقی ہے سیاسی بھی آنات ہوتی ہے نا ایک بریک لینے بریک سے واپس آئیں گے چندہ چندہ کیا کہ وزیراعظم صاحب سب کو پکارتے رہے بولا لگا تھا یا اچھا لگا تھا اسے بات کریں گے بریک کے بعد ہمیں ایک بار پھر خوش آمدید لمز کے طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ بریک پہ جانے سے پہلے بات پہلے ہو رہی تھی تابش سے یہ بتائیے گا کہ بڑی تنقید یہ کی گئے کہ پچاس منٹ وزیراعظم لیٹ ہوئے آپ نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا باجوہ سب بھی لیٹ آئے تھے لیکن وہاں بڑے نارمال سکون سے بیٹھے تھے یہاں پہ پہلے تو میں ایک بلیم شاکسپیر کا کوئٹ آف سے شیئر کرنا جاتا ہوں بیٹر 3 آرز 2 سون دن اے سیکنڈ لیٹ باجوہ صاحب کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں وہ سیشن میں تھا ہی نہیں تو مجھے نہیں پتا وہ لیٹ آئے تھے یا نہیں آئے تھے کاکر صاحب کے سیشن میں البتہ میں تھا اور کہانی کچھ یوں ہے کہ ہمیں جب ایمیل آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کاکر صاحب نے چار بجے آنا ہے تو آپ آدھا گھنڈا پہلے ساڑھے تین تک سیٹڈ رہیں ہم چلے گئے ہم سیٹ اٹھو گئے چار بچتے ہیں کاکڑ صاحب نہیں آئے ساڑھے چار ہوتے ہیں کاکڑ صاحب نہیں آئے چار بچ کے پچاس منٹ کے قریب وہ آتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ نہ وہاں کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے کلاسز چھوڑ کے آئے ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں پرائم منسٹر ہے انہوں نے وضاعت کر دی میں کیبنٹ کی علاقہ میں تھا وہاں پہ اس وضاعت کو آپ مانتے تھے اس وضاعت کو میں اس لی ہی نہیں مانوں گا کیونکہ ان سے جب ہم نے غم و غصے کا اظہار کیا اس کے بعد انہوں نے وضاعت کی ان کو چاہیے تھا کہ پہلی وہ بیٹھتے ساتھ ہی کہہ جائے تھے کہ ہم سوال ہی نہ کرتے لیکن اس کے بعد جب پچاس منٹ کا ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے تھوڑا کونڈیسنڈنگ قسم کا اپنا ایٹیٹیوٹ دکھایا پہلے وہ بہت اچھے تھے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے اس کو اپنیش کرتے ہیں پیار سے بلا رہے تھے چندہ 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 اب کہنا کسی کا مضاق اڑانا یہ پرائم منسٹر کو سوٹ نہیں کرتا پیار میں بات کرتے ہیں چلیں پیار میں بات کرتے ہیں کہ پیار سے بلائیں چل زبردست بات ہے وہ ہم سے پیار سے بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کمیٹمنٹ کر کے لیٹ ہو رہا ہے تو یوسٹ کمیٹنگ کیا جا رہا ہے یہ بات آپ کی جو سب کو آتے ہی کہنے چاہے تھے کہ آئیم سوری میں لیٹ ہو گیا اس میں کوئی ڈی بیٹ ہی نہیں ہے بلکل اس کے بعد آپ نے وضاحت کی کہ انہوں نے بتایا کو کیابنٹ میٹنگ میں تھے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بڑے لانگ ٹرم افیکٹ آپ کی زندگی پہ آئیں گے لیکن میرا سوال کاکر صاحب سے یہ ہے کہ آپ میرا ووٹ لے کے نہیں آئے تو ڈیموکرائٹکلی میں نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا آپ تو کچھ عرصے کے لیے الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں مجھے گرہ آپ اجازت دیں تو دیکھیں نگران گورنمنٹ ہوتی ہے ڈے با ڈے میٹرز دیکھنے کے لیے ڈے با ڈے میٹرز میں کیابنٹ کو چیزیں ایسی دیکھتی ہے جو روزانہ ہو رہی تھی ہیں بیجلی چوری ہو رہی ہے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ نئی کیابنٹ آکے دیکھیں گی ٹیکس چوری ہو رہا ہے فرض کریں اگر کوئی بندہ پکڑا جا رہا ہے اس کو اس لیے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ بیٹ کریں نیکسٹ گورنمنٹ دیکھیں گی جیسے آپ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی چھاپے مارے گئے ڈالر کی قیمت روکنے کے لیے کچھ لوگ ڈفتار کیے گئے یہ دے بڑی مہٹر دیکھنا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی بیٹ کی ذمہ داری ہے اگزاکٹلی ڈے بائی ڈے مہٹر دیکھنا ایڈمنسٹریٹیو معاملات دیکھنا ذمہ داری ہے ایسے فیصلے کرنا اپنا ویجن دینا ملک کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ مینڈٹ والی حکومت کی ذمہ داری ہے تو کاکر صاحب یہاں پر میرے خیال میں غلط ہے اس کے علاوہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا دے بھائی ڈے بیٹری کی بات ہی کر رہے ہیں فرز کہیں پنجاب میں ڈیسین ہوتا ہے کہ بڑے لوگ بڈی چور ملوبس ہیں اس کا ڈیسین کرنا تو ضروری ہے کہ آج ہی بڈی چوروں کو پکڑا جائے لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا آپ نے وہی فیصلے کیا ہم ایسے فیصلے کریں جس کے لانگ ترم نتائج ہوں گے ہاں جی تو لانگ ترم نتائج ہوتی ہے آج ایک بڑا مرسم آج پکڑا جائے فرض کریں جو آپ کی ڈالر کی سمگلی میں ملوبس ہو پر وہ ایک پورا ایسا نیٹور پکڑا جائے جو نگران گورمنٹ پکڑ لے اس کے لانگ ترم نتائج ہوں گے لوگ در جائیں گے اس کے انٹرپیٹیشنز تو کافی ہو سکتی ہیں لیکن جب جو ان کی اصلی دمہ داری ہے کہ انہوں نے فری ان فری ایلیکشنز کرانے ہیں تابش نے جب ان سے اس بارے میں سوال کیا تو پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سیٹل نہیں ٹرانزشننگ ڈموکریسی ہیں انہوں نے بتایا کہ سیٹل ڈموکریسی کیا ہوتی ہے ٹرانزشنگ ڈموکریسی کیا ہوتی ہے پھر وہ چلے گئے کہ تاریخ میں دو بڑے انکلاب آئے تھے گلوریس ریولوشن اور امریکن ریولوشن سوری فرنچ ریولوشن تو اب سوال تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا وہ تو تاریخ کا درس درام میں چلوڑا ہے وہ ٹیچر بھی ہے نا ایک لحاظ سے ٹیچر آپ کو یہ اجازت دیں بلکل آپ نے زبردست بات کر دی ہے اور میرے کے حال میں پھر ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میں پرائم منسٹر کی حیثت سے نہیں آرہا میں آپ کو لیکچر دینے کے لیے آرہا ہوں پھر ہم سوالات بھی اسی حساب سن سے کرتے ہیں اچھا میں ایک ساتھ آپ سے ارث کروں جتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ کے پیرنٹس میں بھی جو ٹیچر ہوگا ٹیچر کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے بات کرنے کا وہ اپنے آپ کو ہسٹی بھی بتائے گا وہ اس کے آپ کے کازز بھی بتائے گا روٹ کاز میں جانے کی کوشش بھی کرے گا شاید اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ برین اس کے پاس بہت ہے نارج کے پاس بہت ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے ٹیچر ہمیشن لیکچر ڈیلیور کرتا ہے تو شاید اس لیے آپ لوگوں کو فیل ہوا گا کہ سیاسدان جب جو ٹیچر سیاسدان بن جائے پھر کاکر صاحب کی طرح ہوتی ہے نا کاکر صاحب کی طرح ہوتی ہے لیکن پھر جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب بھی دیتے تھے نا سوال کا جواب دیا نہیں اور تاریخ کا ہمیں درست دے دیا تو یہ بھی بات تھوڑی سی نامناسب ہے میرے خیال عزیفہ لبز کے طلبہ ہوتے ہیں تھوڑا سے اکڑسان قسم کے کوئی ایسا محول ہے وہاں پر دیکھیں سکھانا جاتا ہے کہ یار یو ایس پیریل دیکھیں پہلے تھوڑا سا میں ایک پیرا ٹائم شفٹ کی بات کروں گا یہاں پہ تھوڑی سی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں بہت بہت بیڈن ہونا بھی کوئی بہت چی قوالیٹی نہیں ہے میرے حساب سے مذہب آپ وگر کرٹ کالیج میں چلے جانے جاہاں سے ویستر کاکر صاحب بھی ہیں تو اگر آپ کو کھڑے ہو کے آپ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا کلچر ہے ان کے اپنے کوئی رولز اور نورمز ہیں جو کہ نیسیسیری بہت یہ آرگیو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرفیکٹ موڈل ہے جو فالو کرنا ہے اور رسپیکٹ دینے کے میرے حال سے اور بھی طریقے ہیں اور بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ شاید پی ایم کو یہ کہنا کہ شاید آپ کو تعلیم کی قدر نہیں ہے یہ تھوڑا سا مجھ لگتا ہے کہ بہتر طریقے سے اگر آپ کہہ بھی چاہیے طلبہ کی وقت آپ کو خیال رکھنے چاہیے تو شاید یہ سوال بھی ہو جاتا اور بات ہی برکل ایسے ہی ہے اور بس یہ ہے کہ جو جس طا یہ سنسیشن نے اس کی گئی ہے نیوز پرائیمیریلی اسی لیے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بتمیزی ہوئی ہے جاکہ میرا نے ہی خیال کیا اتنا ایسے ایسے غیر محضب بات ان سے اتقل کی ہو ہاں تک عزیفہ نے جیسے بات کی وہ جو لیٹر پارٹ آف ڈا کومنٹ تھا ففٹی منٹس والے ریمار کے وہ کنڈیمیبل ہے اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں باقی دیگر جتنے سوال ہوئے وہ بھی بتمیزی کے زمرے میں آتے ہیں تو یہ تھوڑی زیادتی ہے لیکن میرے خیال میں سوشل میڈیا نے اس کو زیادہ اتنا گلمرائز کیا کہ لوگوں کو یہ فیلنگ آنا شروع ہوگی شاید لمز میں گئے کاکڑ صاحب میں اس طرح کرویا ہوا فیوچر میں بھی آپ سحسدانوں کو بلانا چاہ رہے ہیں کچھ اس قسم کی خبریں بھی ہیں بالکل لمز پالیسی ریسیچ انسٹیٹیوٹ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کا میں فیلال پریزیڈنٹ ہوں یہ چیرمین ہے اور حزیفہ بھی ایک اچھی کپاسٹی میں سرف کر رہا ہے اس پہ ہم اس سال کے شروع میں بیٹھے اور ہم نے جو اپنا ویجن بنایا اس میں یہ تھا کہ کیوں کہ الیکشنز آنے والے ہیں اس سال تو ہم ایک انٹیلیکچول ڈسکورس شروع کراتے ہیں جیسے یو ایس میں پریزیڈنچل ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور وہ بھی ایک یونیورسٹی کے اندر ہی ہوتی ہیں نیو یورک میں تو ہم وہ والا کلچر تھوڑا سا ادھر لے کے آتے ہیں ظاہری بات ہے ہم اس چیز کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے دو پارٹی ہیٹس کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ آکے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ڈیبیٹ کریں آپس میں لیکن ہم شروع اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ پارٹی ہیٹس اٹ لیسٹ آئیں آکے اپنا منیفیسٹو پریزنٹ کریں اور وہ اوپن لی جیسے کاغر صاحب نے کریٹیگ برداش کی ایک اوپن پلاٹ فارم پہ بیٹھے اور ایئر ہوا نیشنل ٹی وی پہ ہم ایسی کوئی چیز لے کے آئیں تاکہ جو آم ووٹر ہے آم عوام ہے منیفیسٹو سے بلکل آئیں گے کیوں آنا چاہیے میں یہ نہیں شہورٹی دے سکتا کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا بلکہ آپ کے چینل کے توصف سے میں انویٹیشن بھی دینا چاہوں گا تمام پارٹی ہیٹس کو کہ وہ آئیں اور اپنا منیفیسٹو پریزنٹ کریں کیونکہ اس سے کافی فائدے ہیں نا صرف عوام موٹیویٹ ہوگی کہ اور انہیں پتا چلے گا کہ ایکچول پارٹیز کے منیفیسٹو کے آئیں کیونکہ اب بھی تو صرف ہم ذاتیات گالم گلوچ اور مولا جڈ کی سیاست ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں جہاں پہ ایکچول پالیسی میکنگ ایکچول پرابلمز اور پھر ان کے سلوشنز پہ بات ہو جب ہم آپس میں ہیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے فیملیز بحث کر رہی ہوتی ہیں تو وہ نہ کہ ذاتیات پہ ہوتے ہیں پالیڈیشنز کی بلکہ اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ وہ ایکچول مسئلوں کے سلوشنز کی آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آنے سے پہلے محول کیا تھا پہلے سے لوگ تیار بیٹھے تھے کہ آج تو بس بڑے تابر تو سوالات کرنے ہیں اور بڑے سخت یہ پہلے مزاج بنا ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر یا کسی مہمان کے آنے سے پہلے لوگوں میں یہ آپس میں بحث بحث ہو سوال کرنے یا لکھ کر سوالات دیے جاتے ہیں یونسٹی کو ڈکٹیٹ کرتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ ہم لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹیڈ ہیں اور ان کے جنڈا کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہانی دراصل یہ ہے کہ ہمیں جو ایمیل آتا ہے جس میں کہا جاتا کہ ککر صاحب آ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک فارم کی لنک دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے آنا چاہتے ہو آپ تو فارم فیل کر لو تو جو جو آنا چاہتے ہیں انہوں نے فارم فیل کر لیا اس کے بعد ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ پی ٹی بی پہ لائیف ٹیلیکاسٹ ہوگا کیونکہ آتے ہوئے انہوں نے موبائل فونز اور جو جو کچھ لٹریلی ہماری جیب میں تا سارا کچھ نکلوا لیا تھا ان فاکٹ یہ تو بھی بار ٹریویل لگے بات لیکن ہمارے ایک بھائی تھے وہ ایک لٹریلی چاکلیٹ ان کی جیب میں تھی چاکلیٹ تک نکلوا لیا اور اس کے بعد انتظار بھی کروایا تو خیر ہماری یونیورسٹی کا کلچر ہے کہ ہم لوگ کرٹیکلی چیزوں کا انیلائز کرتے ہیں مختلف زعویوں سے دیکھتے ہیں اور یہ جو کوشننگ ہوتی ہے کرٹیکل کوشننگ یہ بھی ہمیں ہمارے کلاس روم کے اندر سکھائی جاتی ہے اس لیے وہاں پہ جا کے ہم نے اسی کرٹیکل سنگی کو دنسکرٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سوال یہ کرنا ہے ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا کچھ نہیں ہوتا انفاکٹ ٹیچرز کی اس طرح سے انٹریکشن ہوتی بھی نہیں بچوں کے ساتھ وہ کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے ہوں کہ آپ نے یہاں پہ جا کے تو یہ والے سوال کرنے ہیں انفاکٹ ہوتا یہ کہ جس نے پہلے فارم فیل کر لیا وہ پہنچ جائے گا تو لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا بین ہوتا ہے کہ یہ سوال نہیں کرنا جی بس باجوہ سا بار ہے یہ سوال آپ نے نہیں پوچھا نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں ہوتا باند، اس احساس کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا سبسکت پول نہیں ہوتا وہ پھر اس کی ریپرکشن ہوں گے لیکن کوئی بھی اسی انسٹرکشن یونیورسٹی کی طرف سے کہ یہ سوال پرکلی نہیں کرنا یا یہ نہیں کرنا بلکل انکاریج کیا جاتا ہے انفاکٹ جب باجوہ صاحب بھی آئے تھے سب سے پری جیزرا ہال میں آگی ہے کہ کہ آج ہم.. there's going to be no consequences to this بلکل آپ کھلے وہ کے سوال کریں اور سارے جوابات آپ کو ملیں گے اور کاکر صاحب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات پر کہ انہیں بھی ایک چیز کی ایون دو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا ایک اور بریک لیں کمرشنل بریک لیتے ہیں کمرشنل بریک کے واپس آئیں گے مزید سوالات یہی پوچھیں گے کہ آخر ڈائلاغ کی سیاست ختم کی کس میں اس کی آج کی نصر ذمہ دارہ ہے یا ماضی کی نصر پورام ایک بار پھر خوش آمدیت ابھی بات ہو رہی ہے پورام کا جبکہ وقت بھی بڑا کام رہ گیا ہے ہم نے کہا کہ ڈائلاغ ہمارے ہاں نہیں ہوتا سوال اور جوابات ہوتے نہیں ہیں اس کی بنیادی جو آپ نے کہا جی شاید ہم سے پہلے جب نسل ہے اس نے شاید ایسا محول نہیں بنایا نئی نسل جو ہے وہ بڑے کرٹک ہے سوالات کرتی ہے لیکن نئی نسل سے گلہ شکوات ہے اس نے یہ محول ختم کیا ہے ٹوٹر پہ آپ کوئی ایک بات لکھیں آگے سے گالیاں پڑتی ہیں اختلاف آپ کر نہیں سکتے جتنا سوشل میڈیا کا پرثیٹک استعمال آج کی نوجوان نسل کر رہی ہے ماضی میں تو ایسی روایات نہیں تھیں چلیں سوشل میڈیا کا اگر یہ ہماری جو نسل ہے وہ اگر پرثیٹک استعمال کر رہی ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جتنے نوجوان ہیں وہاں پہ اتنے ہی آپ کی جنریشن کے بھی لوگ ٹوٹر اور ان سوشل میڈیا زیادہ یہ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں گالی دینا تو غلط ہے آپ بتا ہے میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں یہ اکثر مجھے کہتے ہیں جی ابیوز کرنا اس نہٹ کرائیم تو کرائیم نہیں ہے کوئی بات نہیں میں نے ابیوز کیا کیا فرق پڑتے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں وہ ان کی تربیت پہ ہی آتی ہے یہ تو سرسر غلط بات ہے آپ گالی کو کون جسٹیفائی کر سکتا ہے لیکن آپ مینسٹری میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا یہاں پہ بیٹھ کے اس بات کی شورٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز ہر طرح کی بات کرنے کا فریڈم ہے آپ جو چاہے بول سکتے ہیں آپ بیٹھ کے آپ ہر چیز کے بارے میں یا ایون پی ایم کاکڑ کی طرح بیٹھ کے آپ ایک اپن ڈسکشن کر سکتے ہیں میرے خیلی ہم کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں کچھ آپ سوچیں میں نے پہلے آپ سے کہا ہنڈر پرسنٹ شاید نہ ہوتی ہو لیکن ہمارے ہم بڑی آزادی ہنڈر پرسنٹ میں سے دنیا کے کسی خطے میں دنیا کے کسی ملک میں سو فیصد آزادی نہیں ہوتی آزادی کے ساتھ ریسپانسیبیلٹی ہوتی جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ پرائیم سٹر کی پوزشن میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کسی پیس چانسل کی پوزشن میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت طرح چیزیں آپ کو چھپانے بھی پڑتی ہیں لارجر انٹرس لارجر انٹرس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی کیا ہے لیکن اس پر سیکورٹی انٹرس بھی آپ کا ہوتا ہے سمٹائم آپ کے ملک کے مسائلہ آپ کہیں جی اب ہم فرقباریت پر اوپن ڈیبیٹ کر دیں نہیں ہو سکتی اس لیے ہم ایسی نہیں کر سکتے جس میں لوگ ایک دوسرے کی گرے پڑ جائیں اس لیے حدودوں کو یوت تو رسپانسیبیلٹی ہوگی نا بلکل اور اتنا کنزروٹیزم ضروری ہے ایون ایک سوسائٹی کو فنکشن کرنے کے لیے میں کاغڑ صاحب کو ادھر کوٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے اس پہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر بہت زیادہ زادی بھی دے دی جائے تو این آر کی آ جاتی ہے دنیا میں کی نہیں ہوتا این آر کی فیسزم سے بہت بہتر ہے انہوں نے اس چیز پہ کسی رائٹر کو کوٹ کیا تھا لیکن اب سوال اس بات پہ ہے کہ یہ جو آپ گائیڈ لائنز جس کا بتا رہی ہیں کہ کچھ ہوتی ہیں جس کے اندر ہم نے رہنا ہے یہ کون سیٹ کرے گا اور یہ کون سیٹ کرتا ہے دیکھیں میڈیا ایتھکس میں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لیبریٹی یہ سب کچھ کہنے کی آزادی آپ کو آزادی ایزاری رائزز کا ہم ذکر کرتے ہیں جو آپ کو آئین آپ کو دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کو آئین آپ کو رسپانسیبیلٹی دیتا ہے کہ جو آپ بات کہیں گے دیکھیں مثال کے طور پر ہمزہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے گالی نہیں دے سکتا اسی کے اگر اب یوز کرتا ہوں کسی کو تو اس کا مددہ میں پوری سوسائیٹی کا سٹرکچر تباہ کر رہا ہوں میں کچھ ایسی چیزیں نہیں کر سکتا جو عام حالات میں شاید ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں بیٹھ کے لیکن ٹی وی پہ وہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی یہ رسپانسیبیلٹی بھی میڈیا اگر آپ میں کسی کے حد تک عزت کے لوگ دعویے کرتے ہیں جاتے ہیں کورٹس میں تو یہ آپ نے میرے خیال جھوٹی خبر دی آپ اس کی جواب دے ہوں ہاں ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت ہمارے ہاں شاید سلو ہے اگر وہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کبھی لوگ زیادہ جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن یہ ان سوسائیٹیز میں جو ایک ہو رہی ہوتی ہیں سوسائیٹی ہمارے انسٹویشن ابھی اس ریفارمز کے مرلے سے گزر رہے ہیں اس میں تو کوئی دوسری شکل نہیں تو اس بات پہ آپ جیسے پورے ملک میں لمز نہیں ہیں کیا خیال ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو آپ اگزامپل کوٹ کر کے آپ کہیں گے کیوں کہ ہمارا کہلیں عدالتی نظام سلو ہے یا باقی چیزوں میں نہیں آپ کو تو ازادی آپ تینوں جو مرضی کہے چلیں ہم ٹرانزیشن ہم ٹرانزیشن نہیں کر سکے میں وہی بول رہا ہوں کہ اگر ہم ٹرانزیشن اس حد تک نہیں کر سکے تو ہم ازادی رائے پہ تھوڑی پا بندیاں لگا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے نظام چلانا ہے تو یہ بات بھی غلط ہے نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں سمجھنے والی بات ہے جا ریاست کو مینٹین کرنا ہے کچھ قوانین کو ریاست کو کچھ چیزیں چلانی ہیں ریاست پہ آپ تنقید وہ کریں گے ریاست کے اوپر بھی جس سے ریاست ڈیمورائز نہ ہو ڈیمورائز کر دیں گے تو لا ناڈر کون کنٹرول کرے گا سی حمزہ آپ کو ازادی جب مرضی کہہ لیں پرام ٹائم ختم ہونے والا ہے خیرت کو غلامی سے ازاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر آپ کے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا یہ کہہ کر کہ گالم گلوش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اکثر جب ازادی ادھارے رائے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ یا کہیں اور تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بدتمیز بچے ہیں گالم گلوش کر رہے ہیں کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں لاؤ کے اندر اور ریزربل رسٹرکشنز جو لاؤ نے لگائی ہیں اس کے اندر رہ کے آپ کو بات کرنی ہے بلکل قانون کو تو فالو کرنا ہے حین کو تو فالو کرنا ہے لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے بڑوں کا جو کہ ہمیں چپ کروا دیتا ہے نرے خیال ہے یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ سوال کر بھی نہیں باتا ہے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی دمانے میں کہ سوشل میڈیا تھا نہیں صرف پی ٹی بھی ہوتا تھا جس پہ بس چند اینکرز ہوتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے بات چیتیا کرتے تھے میں حمزہ آپ سے یہ کہوں ہم ہی لوگوں نے مارے بکھائیں ہمیں نے دھمکیاں بھگتی ہیں ہم کھڑے رہے ہیں ہم بات تو کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہوا یہ پراسس ہے چلتا رہتا ہے ایک زمانے میں بات کم ہوتی تھی آج بہت زیادہ ہوتی ہے کھل کے بات ہوتی ہے لوگوں کے پرام آفیر بھی ہوتی ہیں لوگوں کے پرام بند بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سلسل چلتا رہتا ہے آج شعور زیادہ آ چکا ہے عوام میں اور شعور آنے کی ایک وجہ بھی وہی نوجوان ہیں جن کو بتتمیز کہا جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کو وہ اب ایک ٹول کے تحت استعمال کریں جس کے ذریعے سے وہ سوالات آگے رکھیں سیفہ آپ کا پیغام پرام میں روائیٹ اپ کرنا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کے اچھے برے استعمالات دونوں ہیں اور فیڈم و ایک سوشن کی جانتک بات ہے میرے نہیں خیال یہ ایبسلوٹ ہے بلکل اگری کروں گا آپ سے مطلب یورپ میں بھی بہت سے چیزیں ہولوکاوس ڈینائل لاز ہیں اور چیزیں جس میں آپ نہیں بات کر سکتے وہ ہیں کچھ چیزیں اور یہ ابسلی ایک فیلسوفکل کانسپٹ ہے بیلنس آف رائٹس کا آپ اتنا ہی اپنا ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ دوسرا حرم نہ ہو رہا ہو تو بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا یہ پوچھنا پی ایم صاحب سے کہ نوی دن میں الیکشن میرے خیال میں جواب نہیں دی پوچھا بھی سب نے بلکل پوچھا ہے تو یہ بدتمیزی نہ ہوئی یہ ایک ایکسپریس کی ہے میرے خیال میں کسی نے وہاں اصل میں ابحام کیا ہے نہ پرائم میسٹر نے کہا یہ بدتمیزی ہے نہ آپ کو کسی یونیسی نے کہا یہ بدتمیزی ہے نہ کسی مینیمنٹ نے آپ سے کہا بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی کس نے کہا سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر دو پارٹی ہیں آپ کو انہوں نے درمیان میں قربانی کا بکرہ سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا انہوں نے بہت تحمل سے بہت پیار سے ہسٹری کا لیکچر دے دیا لیکن سوال کہیں پیچھے ہی رہ گیا چلیں آپ سوال کرتے رہے ہیں جوابات ملنے چیتابش آپ کا بہت شکریہ پرام کو چونکہ وقت ختموں کے حمزہ اور زیفہ آپ کا شکریہ ناظرین یہ آج کا پرام تھا لمس کے اندر ہو یا دنیا پاکستان کی کسی یونیسٹی میں ہمیں سوال اور سوال کرنے کی ازادی بھی ہونے چاہیے اور جواب بھی ملنا چاہیے سوسائیٹی سے ڈائلاغ ختم نہیں ہونے چاہیے ڈائلاغ یہ واحد راستہ ہے جو دلوں سے قدورتوں کو ختم کرتا ہے لیکن جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیز ختم کر دیتے ہیں شاید نفرتیں زیادہ جنم لیتی ہیں اور نفرتیں ہی کسی سوسائیٹی کے لیے تباہ کون ہوتی ہیں انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اجازتی جی اللہ حافظ